مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ملتا ہے امبریلہ آبشار میں پوچھنے والے کیا جانے ہیں امبریلہ آبشار جہاں پانی کی نازک پونٹیں زمین کو مذکور کرتی ہیں ایک راحت بھری موسیقی کی تخلیق کرتی ہیں امبریلہ آبشار وہاں تھکی ہوئی روح کو سکون اور اتمنان ملتا ہے السلام علیکم ہماری آج کی منزل ہے امبریلہ وارٹر فال امبریلہ وارٹر فال زلہ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے دہی علاقے سجی کوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پونہ کی حسین پہاڑیوں میں واقع ہے امبریلہ وارٹر فال کچھ عرصہ قبل پاکستان کے صوبہ خیبر پکٹون پا میں سیاہوں کی دلچسپی کا ایک نیا مرکز بن کر ابری ہے امبریلہ اپشار ہویلیاں سے 27 کلومیٹر جبکہ اسلام آباد سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے امبریلہ وارٹر فال تک پہنچنے کے لیے دونوں اطراف سے پونہ گاؤں تک پہنچنا پڑتا ہے جہاں پارکنگ سے آبشار تک کے لیے نیچے کی جانب 30 سے 45 منٹ کا فاصلہ پیدل تیک کرنا پڑتا ہے جو نیچے جاتے ہوئے تو کافی آسان ہے مگر واپسی پر کافی تھکا دینے والا ہے جو افراد چل کر واپس اوپر نہ آ سکتے ہوں ان کے لیے مقامی افراد کی جانب سے اجرتن گھوڑے بھی دستیاب ہیں پونہ کی پارکنگ میں چھوٹے ہوتل اور دکانے بھی موجود ہیں جہاں چائے اور کھانا دستیاب ہوتا ہے امریلہ آبشار قدرتی حسن میں اپنی مثال آپ ہے بلندو بھالا پہاڑوں کے درمیان بہتی شفاف پانی کی ندی کے اوپر درختوں اور جھاڑیوں سے بھرپور چھتری کی مانت کھڑی چٹانوں سے بارش کی بھوندوں سے گرتا پانے قدرت کا ایک حسین نظارہ پیش کرتا ہے جو ہر آنے والے کی روح کو زندہ کرتا ہے امریلہ وارٹر فال فیملیز اور گروپ دورز کے لیے نہایت ہی خوبصورت مقام ہے جہاں لاہور تک سے ایک روزہ سیاحتی دورہ نہایت ہی آسانی سے ممکن ہے اگر حکومت خیبر پخت انفا تھوڑی توجہ کرے تو ان اپشاروں کے علاقے سجی کوٹ جہاں صرف تین سے چار کلومیٹرز کے فاصلے پر سجی کوٹ وارٹر فال ٹوین وارٹر فال اور امریلہ وارٹر فال جیسی بڑی اور چند چھوٹی اپشاریں موجود ہیں تو اس علاقے کی سیاحت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے خاص طور پر اگر امریلہ وارٹر فال جو ہر لحاظ سے قدرتی حسن کا مجموعہ ہے ہمیں چیئر لفت لگا دی جائے تو یہ علاقہ سیاحت میں اپنے اروج کی جانب جا سکتا ہے جس سے نہ صرف حکومت کو ذرہ مبادلہ ملے گا بلکہ پونہ اور آس پاس کے علاقوں کے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے بہت سے ذرائع پیدا ہوں گے اسلام آواز سے امریلہ وارٹر فال تک پہنچنے کا راستہ مرگلہ ہلز پیر سحاوہ روڈ سے جاتا ہے مرگلہ ہلز میں بہت سے دیگر پکنے پوائنٹس بھی ہیں جن کے متعلق ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہوں گی اسلام آباد کی آخری حد جائنو ویلی پر ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہریپور خیبر پختونفا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کا پہلا گاؤں سنگڑا آتا ہے اسی گاؤں سے نیلان بھوتو کا راستہ بھی نکلتا ہے جہاں حضرت بری امام سرکار کی چلاگا اور ساتھی صاف پانی کی بہتی ندی بھی ہے اکثر ٹورسٹ یہاں کا دورہ بھی ترتے ہیں سنگڑا سے قریب پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر کوہالا بالا آتا ہے جہاں سے سیدھا روڈ جبری کی جانب جاتا ہے جبکہ دائیں طرف گھوڑا گلی مری کی جانب مڑ جاتا ہے اکثر ان وارٹر فال سے اسلام آباد آنے والے سیاہ کوہالا بالا سے بائیں جانی کی روڈ کو سیدھا سمجھتے ہوئے گھوڑا گلی مری کی جانب مڑ جاتے ہیں جبکہ اسلام آباد آنے کے لیے دائیں اوپر کی جانب مڑنا پڑتا ہے کوہالا بالا سے قریب دس کلومیٹر کے فاصلے پر جبری گاؤں آتا ہے جہاں سے جبری بازار کے بعد پہلا موڑ مڑنے کے ساتھ ہی دائیں اوپر کی جانب جاتی ہوئی بڑی روڈ سجی کوٹ ٹوین وارٹر فال اور امریلہ وارٹر فال کی طرف جاتی ہے جبکہ جبری بازار سے ذرا آگے دوسرا موڑ مڑتے ہی بائیں جانب نیچے کو جاتی ہوئی چھوٹی روڈ نوری وارٹر فال اور بلیک وارٹر فال کی طرف جاتی ہے جبری سے قریب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اونا گاؤں آتا ہے جہاں امریلہ وارٹر فال واقع ہے جہاں پاکستان قدرت کی نعمتوں سے مالا مال ہے وہیں ان نعمتوں سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ کرتے ہوئے ضائع کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کی سیاحتی سنت پر توجہ دے اور امریلہ وارٹر فال جیسی ہزاروں خوبصورت جگہوں پر تمام تر ضروری وسائل مہیا کرے تاکہ مقامی سیاحت کے ساتھ ساتھ پاکستان عالمی سیاحت کا مرکز بھی بن سکے پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس قدرتی حسن کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں جہاں بھی جائیں اس علاقے کے حسن اور صفائی کا خیال کرتے ہوئے اپنا کچھرا ساتھ ہی واپس لائیں سیاحت ذمہ داری کے ساتھ اور امریاست محفوظ سیاحت ایسی ہی مزید بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنل ٹورزم پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں اپنے میزمان زی ایس میاں کو اجازت دیجئے اللہ نے گہبان